بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ایسا ہے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا نہ ہی کسی کو ملا ہوگا وہ ہے اللہ کا نام کہ جو شخص اللہ کا نام دیتا ہے صرف اللہ اللہ پکارتا ہے اس کے گھر میں رزق وافر مقدار میں آتا ہے اور کبھی رزق کی کمی بھی نہیں ہوتی اور اللہ پا کے نام سے ایک دلی محبت اور طاقت پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ کا نام ضرور پکارتے رہنا چاہیے اللہ کے نام سے دلوں کے زنگ دھولتے ہیں اللہ کے نام سے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اللہ کا نام لینے سے آپ یقین مانے گھروں میں پریشانی ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ 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 کا نام لیتے رہا کریں آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے میں نے آپ کو ایک وظیفہ جار کا بتایا تھا لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا آج پھر میں آپ کو ایک جار کا وظیفہ ایک طریقہ بتاؤں گی وہ ضرور کیجئے گا یقین مانے آپ سے محبت کے لیے اتنا بلند وظیفہ آپ کو کبھی کسی نہیں بتایا ہوگا جیسے کہ میاں بی بی کا مسئلہ ہو ناراضی ہو اور ناچاکی ہو غصہ گلا ہو جھگڑا ہو یہاں تک کہ نوبت طلاف تک آگی ہو اگر کوئی پیارا کسی سے دور ہو اور وہ مسخر نہ ہو رہا ہو یا وہ آ نہ رہا ہو یا اس کی بات نہیں سنتا یا اس سے لڑتا جا کرتا ہے یہ دو فریقوں میں لڑائی ہو گئی ہو وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کو دیکھنا تک بھی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ بہت عالی بہت لا جواب ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں وظیفہ سے اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک شیشے کا جار لینا ہے شیشے کی بوتل لے سکتے ہیں کوشش کیجئے گا شیشے کا جار جو ہے وہ اگر سفید رنگ کا مطلب کہ ہے تو مطلب کہ وہ گرین سبز رنگ کا ہونا چاہیے اگر سبز رنگ کا نہیں ہے تو سفید ہی ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ ہرے رنگ کا ہو جو جار ہو یا پوتل ہو ہرے رنگ کے اوپر ہو شیشے کی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے گیارہ یا تیتیس مرتبہ گیارہ یا تیتیس مرتبہ آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے کاغذ کے اوپر کاغذ کے اوپر بسم اللہ لکھنی ہے کاغذ کے اوپر بسم اللہ لکھنی ہے اب آپ نے بسمنا لکھ کے نیچے آپ نے لکھنا ہے اللہمہ قلبی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا نام اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کا نام اگر آپ لڑکا ہیں تو بن لکھیں لڑکی ہیں تو بنتے لکھیں اس کے بعد اللہمہ قلبی اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اس کے بعد آلہ خوب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو میاں اپنا نام مطلب کے لکھے اپنی والدہ کا لکھے اس کے بعد اپنی بیوی اور اس کی والدہ کا نام لکھے آلہ خوب کے بعد اس کے بعد آپ لکھیں محبت چاہت طلبی حاضر شو محبت چاہت طلبی حاضر شو محبت چاہت طلبی حاضر شو ٹھیک ہے اب آپ نے گیرہ مردوہ بسم اللہ لکھی ہے یا پھر کاغذ کے پر تیتیس مردوہ بسم اللہ لکھی ہے خوشخط لکھیے گا اور اس کے نیچے یہ اپنا مسئلہ بھی بیان کیجئے گا ٹھیک ہے اپنا نام دیکھیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس کو آپ طلب کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے پھر آپ نے بولنا ہے محبت چاہت محبت چاہت طلبی محبت چاہت طلبی اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حاضر شو یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں در آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے اس جار کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے اب آپ نے جار کے اندر رکھ کے اس کے اندر اتر یا مطلب کہ خوشبو ایک بات یہ آتا رکھیں کوئی پرفیوم نہ غلطی سے بھی ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے نا اتر ڈالیے گا خوشبو ڈالیے گا ایسنشن آئل ڈالیے گا ٹھیک ہے اب آپ جس کے اندر اس کو نہ چھوڑ دینا اب آپ نے کہا کہنا روزانہ جونس ہے آپ نے سات سو چیسی مطلب بسم اللہ پڑھ کے اس جار کے اندر دھکن کھوڑ کے دم کرنا ہے اب جب آپ سات دن اس جار کے اندر دم کر لیں گے اس کے بعد اس کی اوپر دھکن کے اوپر دم کر دیں ملکہ اس کو سیل کرنے سیل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جب اس کو اچھے طریقے سے جب آپ سات دن سات سو چیسی مطلب بسم اللہ پڑھ کے تو اس جار کے اندر یا وہ تک کے اندر دم کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے بھی اس کو دم کر دینا دھکن کے اوپر بھی آپ نے پھوک مار دینا دم کا مطلب ہوتا ہے پھوک مارنا تو پھوک مار دیجئے گا ٹھیک ہے یہ بہت نیا وظیفہ ہے آپ سی محبت کا چاہت کا یقین مانی تفعہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ باپ نے چاہا تو آپ سی محبت بہت زیادہ بلند ہو جائے گی اجازت ہے اپنا خیار رکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پہلے آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری لہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کریں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقعی لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ بیہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہنیں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ